بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمانی نیوز ایس ڈی کی جانب سے میں ہوں محمد ارشد کھوکر پروگرام فلم اسطارے لے کر آج ہم اپنے اس پروگرام میں عظیم موسیقار فروض نظامی کا ذکر کریں گے فروض نظامی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے نصف صدی ہو چکی ہے مگر اس کا فن پڑے لکھے موسیقاروں اور سازو آباز کی دنیا کے دوستوں کے لیے ہمیشہ مشلح راہ رہے گا فروض نظامی پندرہ نومبر انیس سو دس کو زنون باٹرگیر لاہور میں بیدا ہوئے اسلامی اکل لاہور سے بی اے کیا اور ماسٹر کی ڈگری پنجاب انیورسٹی سے حاصل کی زمانہ تعلق علمی سے آپ بہت ذہین صبر کیے جاتے تھے موسیقی سے انہیں بچپن ہی سے بڑا لگاؤ بڑا لگن بڑا شوق تھا چنانچہ تعلیم کی اولا ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ عملی طور پر موسیقار بن گئے ہیں یعنی فلم درچی سے منتلک ہو گئے ہیں اور پھر آپ نے بشواس، بری بات، اومنگ، پیا ملن، شرپتی آنکھیں بغیرہ جیسی فلموں کی موضوع دیا لیکن یہ تمام کی تمام فلمیں ٹھوس ہو گئیں ان میں سے کوئی فلم بھی ہٹ نہ ہو سکی پھر ان کی وجہ شورت جو فلم بنی وہ سید شاکر سین رجوی کی مار کا آرہ فلم جمعوں تھی جسے نے دلیگ کمار کو دنیا فلم کا عظیم اداکار بنا دیا محمد رفی کو میل گروکاروں میں عالی مقام بن دیا اور فروض نظامی بطور موسیقار سب اول کے موسیقار بن گئے جب صحیح سنگزہ ان نے فلم جگنو بنانے کا اعلان کیا تو وہ دلیگ کمار کو کاسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے چونکہ دلیگ کمار کی پہلی تین چار فلمیں بری طرح پٹ چکی تھیں لیکن فروض نظامی نے ان کو قائل کیا اور کہا کہ یہ رٹکہ بہت اچھا ہے اس میں ٹیلنٹ ہے اس کو ضرور کاسٹ کریں اور پھر انہوں نے سید شاکر سین رجو کو قائل کاری لیا اسی طرح جب موسیقی تیار ہو رہی تھی تو نور جہاں نے رفی کے ساتھ گانہ گانے سے انکار کر دیا کہ رفی کا پہلا گانا تھا اور نئے تھے اور نور جہاں منجی ہوئی تھی وہ جوبر پر تھی جوانی اور خسن اور فن حال لہاں سے جونبر تھی انہوں نے رفی کے ساتھ گانے سے انکار کر دیا فروض نظامی نور جہاں سمجھایا کہ موسیقی میں ہوں انشاءاللہ اس سے اچھا گاؤں گا اور پھر جب نور جہاں اور رفی کا جھوٹ یہاں بدلہ وفاہ کا بے وفائی کے سوا کیا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دوکھا ہے یہ گانا اور فلم جگنوں اتنی زبردست ہٹ ہوئے جگنوں فلم کا پورے برے سگیر میں ٹیلکہ مچ گیا اور یہ گانا بھی ہر کسی کی زبان پر تھا رفی ہٹ ہو گئے نور جہاں پر پہلے ہٹ تھی بہت پسند کیا گیا اس گانے کو بلکہ بہت تیتر سال گزرنے کے بعد جو آج بھی یہ گانا لوگ سند کرتے ہیں جگنوں کے ہٹ ہونے کے بعد برلس کی پاکوہند کا پٹوارہ ہو گیا اور پاکستان دنیا کے نقشے میں آ گیا چنانچہ صحیح شوکس ہیں ردوی اور اس کی فیملی نور جہاں وغیرہ روز نظامی یہ پاکستان آ گئے یہاں اگر انہوں نے سب سے پہلے ہماری بستی فلم کا میوزک دیا اتفاق سے یہ مشہور کامیڈین ضریف کی پہلی فلم تھی لیکن یہ فلم گلی طرح نقام ہو گئی پھر صحیح شوکرہ ردوی نے ایک فلم پروڈیوز کی چانوے جس کی حدایت کارا میڈم نور جہاں کو انہوں نے سونپی اور یہ فلم اتنی زبردر سیٹھ ہوئے خاص کر اس کے گانے ہر ایک کی زبان پر تھے اور موسیقار فرود نظامی کا نام خوب انچہ کیا اس فلم نے گانے جو تھی اس فلم کے چاندیا ٹوٹیا دلاندیا کھوٹیا چاندیا ٹوٹیا پھر وہ بنا جو تھا تیرے مکھڑے دا کالا کالا تیلوے میرا کٹ کے لیا گیا دیلوے وے مونڈیا سیال کوٹیا جب انہوں مقصود کا پروگرام سلورج پر چلتا تھا تو اس میں زہیر باس نور جہاں آئے ہوئے تھے اور جب یہ گانا نور جہاں کا کسی نے گایا تو مقصود کہنے لگے جب گانا ختم ہوا زہیر باس اپنے چہرے پر تیل دیکھ رہے تھے زہیر باس کیونکہ سیال پڑ کے تھے تیرے مکھڑے دا کالا کالا تیرے پر بن جائے کیا لوگوں نے بہت ٹوٹیا فلم پورے پاکستان میں اور اس کا موسک بہت پسند گئے گیا اس کے بعد بہت بڑی موسکل پاکستان کی پہلی موسکل فلم جسے کھا جاتا ہے ڈوبٹا ریلیز ہوئی اور اس کے گانوں نے وہ ادھر مچایا بلکہ آج بھی وہ اس کے جانے بہت پسند کی جاتے ہیں چاند نہیں رہتے ہیں سب جگہ سوئے ہم جاگیں گے شایدہ مینی نے یہ گانا کہا کر عظیم گلوکارا بنی اور بھی بہت سارے گلوکار نے اس کے گانے کو بایا پھر وہ گانا جو تھا تم زندگی کو گام کا فسانہ بنا گئے بہت شاندار یہ گانا دونوں ہی گانے بہت ہٹ ہوئے اور پورے فلم میں سپر اٹھ فلم ہو گئی ڈوبٹا ڈوبٹا کے بعد فروض الرامی نے جن فلم کا محضر دیا قسمت راز انتخاب منزل شرارے اور پنجابی فلم شاکن سامل ہے ایک اور فلم سولہ آنے یہ فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہے مشہور کرکٹر نظر محمد جنہوں نے لکھناؤ ٹیسٹ میں انگیا کے خلاف بطورے بلے باز اوپننگ ویٹس مین پہلی سینچری سکور کی نہ صرف سکور کی بلکہ بیٹ کیری کیا یعنی اوپننگ پر آئے اور نٹ اٹھ گئے یہ پاکستان کی اولین سینچری تھی کسی ملک کے خلاف وہ نظر محمد فروض نظامی کے بڑے بھائی تھے میڈم نور جہاں فروض نظامی کے ہاں ریاض کرنے آتی تھی وہاں نظر محمد اور نور جہاں کا عاملہ سمنا ہوا نظر محمد بڑے سریلے تھے اور نور جہاں سریلے لوگوں کو پسند کرتے تھے چنانچہ ان دونوں کا آنکھ میں ٹکا ہو گیا اور پھر پوری دنیا جانتی ہے کیا ہوا یعنی پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک عظیم بلے بار سے ہاتھ دو بیٹھی وہ افلا بازو دلوا بیٹھے اور صحیح شوقوں سے اندیو نے نور جہاں کو طلاق دے دی لیکن یہ پھر بھی دونوں مرچا گئے یہ لمبی کہانیاں پھر کسی دن اس کا ذکر کریں گے پھر ان نظامی کے بارے میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ وہ جس دن پیدا ہوئے اسی دن ان کی ڈیتھ ہوئی یعنی پندرہ نومبر انیس سو دس کو ان کی تاریخ پدہش ہے اور پندرہ نومبر انس سو پچھتر کو وہ اس دنیا سے رہلت فرما گئے یہ عجیب اتفاق ہے ان کے بہت سارے گیت ہیں چند گیتوں کا میں ذکر کرتا ہوں روتے ہیں چھم چھم نین اجڑ گیا چین وے میں نے دیکھ لیا تیرا پیار سولان نے فیلم کر سے پیدا خانم کے عواز میں بہت پاپ در ہوا آج بھی پسند کیا جاتا ہے بہت پسند کیا جاتا ہے اکھا کچھ اور نگمہ کچھ اور نے یہ مالا اور منیر سین کے عوازوں میں سوکن فیلم کا دوانا اکمر اور یاسمین بہت خوب تھے دکانا ہے یہ بھی آج بھی پھرا میں ہوا آوے چھ ناچی دی تکتی تورا رک رک کے شیری نے وہ ادھو مجایس گانے پر شیری کے بہت نگانوں میں اس گانے کا شمار ہوتا ہے مالا کی وقت میں یہ سوکن فیلم کا گانا تھا اور بہت بہت سارے گالے ہیں تے نو کچھ نا لگا موٹی آرے نی بیریاں نو بیر لگ گئے مسوران کے وقت میں یہ بھی سوکن فیلم کا گانا تھا بہت سارے گانے ہیں فروزا میں کے لیکن جتنے بڑے موسیقار تھے اتنا انہوں نے کام کام کیا پڑے لکھے تھے سوٹڈ بوٹڈ رہتے تھے اور بہت عظیم انسان تھے ان کے بیٹے جب این نامی سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے بہت اچھا مجھے ٹریٹ کیا میں ان کا مشکور ہوں انہی کے کہنے پا میں آئے پروگرام فروزا میں سبق کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوال رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے جنرل فردوت میں جگہ دے خدا پڑے اسلام علیکم